اس کی دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیز دیتا ہوں جذباتی محبت کا اسلام سیدھے انکار نہیں کرتا اس کو رائٹ ڈائریکشن دیتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیث کے اندر جب آپ نے حدیث فرماتے اور کہتے ہیں مجھے آج بھی مغیس کا چہرہ یاد ہے کہ وہ بریرہ کی محبت میں مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اس کی داڑی آنسوں سے تر تھی واقعہ کیا ہے واقعہ یہ تھا کہ مغیس رضی اللہ عنہ یہ غلام تھے اور بریرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی غلام تھی غلامی میں دونوں ساتھ رہتے تھے غلامی کے اندر وہ ساتھ رہتے تھے یاد رکی غلامی میں ان کا نکاح ہوا تھا لیکن جب غلام آزاد ہوتا ہے تو اس غلام کو اختیار ہوتا ہے کہ پھر اس کو اس نکاح کو باقی رکھے یا توڑ دے غلام جب آزاد ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے نکھا باقی رکھے یا توڑ دے تو جب بریرہ کو آزاد کر دیا گیا اور مغیس کو اس کے مالک نے آزاد نہیں کیا تو مغیس رضی اللہ عنہ گھبرا گئے کہ بریرہ کہیں مجھے چھوڑ کرنا چلے اور ہوا یوں ہی بریرہ نے کہا کہ مغیس میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہنے والی ہوں جب مغیس کو یہ بات پتا چلی کہ بریرہ کو کسی نے آزاد کر دیا اور بریرہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو مغیس جو ہے نکلے اور جب وہ نکلے مدینہ میں تو عبداللہ ابن عباس نے انہیں دیکھا اور کہا مجھے مغیس کا چہرہ آج بھی یاد آتا ہے کہ مغیس کس طرح سے مدینہ کی گلیوں میں آنسو بہاتے جا رہا تھا اور داڑی ان کی آنسوں میں تر تھی اور وہ بریرہ کے جو ہے چاہتا تھا کہ بریرہ اس کا نکاح باقی رکھے اس کو چھوڑ کرنا جائے یہ تو جذباتی محبت تھی نا بریرہ سے ہے نا جو کہ وہ غلامی میں میاں بیوی تھے تو یہ جذباتی محبت ہوتی نا میاں بیوی کے بیچ میں بھی لیکن رائٹ ڈائریکشن میں ہوتی ہے تو وہ رو رہے تھے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کیفیت میں پہنچے وہ کہتے ہیں میں وہاں کھڑا تھا اور اللہ کے رسول نے کہا کیا بات ہے تو کہا مغیس نے فرمایا رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول بریرہ جو ہے مجھے چھوڑ دینا چاہتی چونکہ دیکھئے محبت فطرت ہے اور وہ رو رہے تھے اپنے محبوب کے لیے جس سے وہ محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں جو ہے بریرہ سے بات کرتا ہوں ہے نا اسلام نے فطری یہ جذباتی محبت کا سرے سے انکار نہیں کیا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس کو بلتا ہوں اور آپ نے بریرہ قبل آیا کہا بریرہ تم دیکھتی نہیں ہوں مغیز کا کیا حال ہو گیا تمہاری محبت میں کیا تم کنٹینیو نہیں کر سکتی اس کے ساتھ اپنا رشتہ باقی نہیں رکھ سکتی ہو آزادی کی بات بھی تو بریرہ کیا اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے پھلے یہ بتائی تو کہا بریرہ یہ میرا مشورہ ہے تو کہا مشورہ ہے تو میری اس پر نا ہے حکم ہے تو میں ہاں کہتی ہوں تو کہا نہیں میرا مشورہ ہے تو کہا پھر میں مغیز کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں اور بریرہ نے ان کا انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور اس کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہے آپ نے فرمایا اور یوں کہا اے اباس کیا تمہیں تاجب نہیں کہ مغیز کو بریرہ سے کس خدر محبت ہے اور بریرہ کو مغیز سے کس خدر نفرت ہے کیا تاجب نہیں ہو رہا ہے تم کو لیکن انسانی فطرت ہے لیکن اللہ کے رسول نے بریرہ کے جذبات کا بھی مکمل خیال رکھا کہ وہ نہیں رہنا چاہتی تو نہیں رہنا چاہتی لیکن چونکہ دونوں دورے جہالت میں ساتھ ہیں رسول اللہ چاہ رہے تھے کہ مغیز اس انتہا تک بریرہ سے محبت کرتا ہے اس انتہا تک جذباتی محبت اور عشق تھا ان کو سہر سی بات ہے وہ بیوی تھی ان کی لیکن غلامی میں جب غلام آزاد ہوتے تو ان کو اختیار ہوتا رکھنے کا اب چونکہ اختیار مل گیا تو بریرہ نے اس نکاح کو توڑ دیا اللہ کی رسول خود وسیلہ بنے اس جذباتی محبت کے لئے جذباتی محبت کی اسلام میں حیثیت ہے لیکن کب جب وہ رائٹ ڈائریکشن میں ہو چونکہ مغیز اور بریرہ ساتھ رہ چکے تھے صحیح بات تو یہ ہوتی کہ دونوں ساتھ رہے چونکہ مغیز اس کے بغیر نہیں رہ پا رہے تھے اس کی محبت میں پاگل تھے ایک طرح سے ہر آدمی ہوتا ہے کون نہیں ہوتا جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے واللین سے محبت ہوتی ہے ان کے جانے کا اسے غم ہوتا ہے رشداروں سے محبت ہوتی ہے اور بی بی سے محبت تو بے انتیاح انسان کو ہوتی ہے اس لئے کہ اس سے فطری محبت کے ساتھ ساتھ جسمانی محبت بھی ہوتی ہے انسان کو تو بریرہ سے وہی محبت تھی مغیز اسلام نے وہ محبت کو جو جذباتی ہوتی ہے یہ اکثر انکار نہیں کیا لیکن رائٹ ڈائریکشن میں ہونا یہ اس کے لئے کنڈیشن اور جو ہے شرط ہے یاد رکی لیکن آج ہمارے سماج میں جو ہوتا ہے وہ چہرے کا عشق ہے وہ جذباتی محبت جو غران ڈائریکشن میں ہوتی ہے دیکھیں یہ بات بہت زیادہ جو ہے غلط ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذباتی محبت کو جو حقیقت کو سمجھا اور سمجھتے ہوئے صحیح رخ دیا کہ مغیز اور بریرہ کا معاملہ جو ہے درست ہو جا لیکن اس کی باتی بریرہ نے اسی اس کا جو انکار کر دیا اب اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ محبت